موسیقی مہان سنگیتکار ایس ڈی برمن صاحب کی پنیت تھی ہے اور ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسے کشن ان کے جیون سے آپ یاد کر کے ہمیں بتائیں آپ کی یادیں ان سے جڑی ہوئی برمن دادا ایس ڈی برمن صاحب ان کے ساتھ میں نے بہت بہت سال میں نے کام کیا پہلی پچھر ان کی میں نے گائی تھی لالکور اس میں پہلا گانا گیا بعد میں بہت پچھریں گائیں ان سے کیا سیکھا آج بچے سیکھنا نہیں چاہتے لیکن ہم نے بہت سیکھا انہوں نے یہ سکھایا کہ گانے کو فیڈ آؤٹ کیسے کرنا فیڈ ان کیسے کرنا آواز کو کہاں کمپن دینا آواز کہاں سٹریٹ رکھنا یہ چیزیں گانے میں بہت ضروری ہوتی ہے جیسے کوئی بول بولنا ہے تو ایسا کر کے وہی ایسے بتاتے تھے جو گانا تازہا کالی گھٹا چھائے مورا جی آتر سائے ایسے میں کہیں کوئی مل جارے کالی گھٹا چھائے مورا یہ سب وہ سکھاتے تھے گاتے تھے بہت اچھا ان کے بعد ان کے بیٹے سے بھی بہت کچھ سکھا لیکن ان کا میوزک بہت آلک تھا بیٹے سے برمن صاحب کے گانے میں زیادہ تر فوک میوزک ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ بولتے تھے کہ فوک میوزک کبھی نہیں مرے گا ہمیشہ فوک میں گانے بنانے چاہئے دم مارو دم میتے جائے گھن میں نے جب بھی کوئی دھون بنا کر آشا کو سنائی انہیں بہت جلدی یاد ہو گئی سنگر میں یہ بہت بڑا گون ہے سب کچھ گا سکنا آشا کے بھر ستائل ہونے کا پروپ ہے وائس کنٹرول ایسا ہے کہ گیت کی ایک لائن میں یہ ہسکی وائس سے بھی گا سکتی ہے اور اسی نے زور سے سگزہ بھی سکتی ہے برمن صاحب نے کہا چلو جلدی ریکارڈنگ کرو رات اکلی ہے خلو میرے باندھو رہے خلو میرے متوا خلو میرے باندھو رہے خلو میرے باندھو رہے موسیقی